بچوں کی جو موج مستیاں وہ تو ختم ہو چکی ہیں اور سکول کھل چکی ہیں پندرہ دن اضافی چھوٹیوں کے بعد بچے کل پہلے دن اور آج دوسرے دن سکول گئے ہیں لیکن پھر دو دن کی چھوٹیاں آ چکی ہیں تو بچے یقیناً خوش ہوں گے کہ پھر سے چھوٹیاں آ چکی ہیں آج سے ویکن شروع ہو جائے گا اور کچھ بچے تو ہسی خوشی سکول جائیں گے لیکن کچھ بچوں نے بہت نخرے بھی دکھائے ہیں بلکل ایسا ہی ہے خاص طور پر چھوٹے بچے ان دھائی مہینوں میں مستیوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کا بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے کہ اب وہ واپس سکول کا رخ کریں لیکن سکول تو جانا ہے کیونکہ پڑھیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد جنید صاحب جو کہ ایڈوکیشنسٹ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جنید صاحب سر ویلکم ٹو دو شو یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو مسئلے مسائل ہو رکھے ہیں آگسٹ کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں چھٹیاں ختم ہوتی ہیں جس میں آپ کو جون جولائی کی فیز دینی ہوتی ہے جس میں آپ کی کلاسز جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں تو آپ کو کورس لینا ہوتا ہے اور جب آپ کی کلاس چینج ہوتی ہے تو دیفنیٹلی بچے جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے بچے ان کے جوتے کپڑے بیگز سٹیشنریز یہ سب لینا ہوتا ہے یہ سارے خرچے آپ کے آگسٹ کے مہینے میں جب آ جاتے ہیں تو ایک سیلریڈ پرسن جس کی اپنی انکم سیم ہے جتنی تھی اتنی ہی ہے وہ یہ ساری چیزیں برداشت کیسے کرے گا سر اچھا دیکھیں اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ جو آگسٹ کا مہینہ ہوتا ہے وہ پیرنٹس پہ بہت زیادہ برڈن پڑتا ہے اوورال پورے سال کا لیکن اگر ہم اس کو دونوں وے میں دیکھیں تو اس میں کہیں تھوڑا بہت کسور جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا ہے اور کہیں تھوڑی بہت نیگلیجنس پہرنٹس کے پارٹ پہ بھی ہے اچھا اب ہمارے سسٹم میں کیا ہے کہ ہمارا ایک سائکل ہے کہ میں کے اندر ہمارے ایک زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے باتے بچے ہمارے وکیشنز لیتے ہیں جون جولائی کی اور اگسٹ ان کا نیا سیشن سٹارٹ اور ایس پر دا پریکٹیس اگسٹ میں جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ فیس ریوائز ہوتی ہیں نمبر ون اینوال چارجز ہوتے ہیں نمبر ٹو کورس ہوتا ہے بیگز ہوتے ہیں بوٹلز ہوتے ہیں سٹیشنری ہوتے ہیں یونی فارم ہوتے ہیں بوکس ہوتے ہیں ایون جو وینز پچے جن وینز میں جا رہے ہیں ان وینز کے چارجز بھی روائید ہوتے ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا پورشن ہوتا ہے جو پیرنٹس سیلری کلاس اسپیشلی اس کو بہت بڑت نائز کرتا ہے اور اس حوالے سے کمپلینز پر پیرنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے مینج کریں تو اس میں دیکھیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں نیگلیجنز پیرنٹس کے پارٹ پہ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب میں میں ہمارا سیشن کلوز ہو جاتا ہے تو جو میکسیم سکول ہیں وہ پیرنٹس کو یونیفارم سپیسیفیکشن اور نیکس کلاس کی جو بک لسٹ ہے وہ میں کے اینڈ میں یا جون کے سٹارٹ میں ہی شیئر کر دیتے ہیں لیکن پیرنٹس جو ہے وہ جون کا مہینہ بھی نکال دیتے ہیں پیرنٹس جولائی کا مہینہ بھی نکال دیتے ہیں اور وہ ساری پرچیدنگ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تل اگسٹ اب اس میں ہم پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں اکثر جہاں جہاں ہم نے بات کری ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ اس کو بریک کر لیں آپ کو جب میں میں سیشن آپ کا کلوز ہو گیا ہے تو آپ کچھ چیزیں جون میں پرچیز کر لیں جیسے آپ اسٹیشنری ہیں یا بوکلسٹ وغیرہ جو آپ کو دی گئی ہیں بوکس ہیں وہ آپ جون میں لے لیں پھر آپ جلائی میں بچوں کا یونی فارم لے لیں وارٹر بارٹلز لے لیں بیکز لے لیں تو اس سے ہوگا یہ کہ جب اگسٹ میں اسکول کی فیس انکریز ہوگی وین کی فیس انکریز ہوگی اور اینول چارجز اگر آئیں گے تو آپ کو اتنا برڈن نہیں فیل ہوگا جتنا برڈن آپ کو اگسٹ میں ساری شیروں سے فیل ہوتا ہے دوسری بات ہم یہ بھی کہتے ہیں تو ہم اسکول سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے فیس انکریز کر لیں وین والے فیس انکریز کر لیں پیرنٹ جون جولائی میں اپنی باقی چیزوں کو بریک کر لیں اور جو اینول چارجزیں دیں وہ آپ آگے کسی مہینے میں کیونکہ وہ تو دیورنگ دائیر ہم کسی بھی مہینے میں لے سکتے ہیں تو آپ یا تو سپتیمبر میں لے لیں یا اکتوبر میں لے لیں اینول چارجزیں دیں کبھی بھی لے لیں سر آپ کو پتا ہے کہ میرے کا ریزلٹ جو ہے وہ جون جولائی کی فیس دیے بغیر بہت سارے سکول میں نہیں ملتا ایسا ہی ہے تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ساری ہوائی ہو گئی ہیں میرے خیال میں بہت سارے سکول کے اندر آپ کو اس وقت تک ریزلٹ نہیں دیا جاتا جب تک آپ جون جولائی کی فی پے ہی نہیں کر دیتے تو پھر آگے کا پروسس کیسے چلے گا ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ایک سیلرٹ پرسنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جی آپ جون جولائی کی فیز بھی نکالیں پھر آپ جو ہے وہ یونیفارم بھی اسی مہینے میں خرید لیں پھر آپ جو ہے وہ اسٹیشنری بغیرہ بھی اسی میں خرید لیں بچوں کی چھٹیاں ہیں آپ کے بھی بچے ہیں آپ کو بھی انداز آیا کہ جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو انجوئے بھی کرنا ہوتی ہیں بچے کسی ویکنڈ میں پکنک پہ جا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ اپنی نانوں کے گھر جا رہے ہیں نانی کا گھر تو خیر ہے ہی ہے وہ تو کمپل صریح ہے پاکستان وہ ہی نا بھائی بھائی ویلایت کے اندر آپ پوچھے جی پکنک پہ کہاں جا رہے ہو وہ کہتے ہیں جی سمار ہولیڈیز میں ہم دبائی جا رہے ہیں ہم موریشیز جا رہے ہیں پاکستان کے اندر نانی کے گھر جا رہے ہیں یہ تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ خرچے اور بڑھ جاتے ہیں پیرنٹس جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو اتنے خرچے نہیں ہوتے جب گھر ہوتے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں اب ہمارا جو یہ سسٹم ہے ایڈیوکیشن کا جہاں پر بدماشی سسٹم ہے میں ایسے بدماشی سسٹم کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے جائے وہ آپ کو کہتے ہیں ہمارا رول ہے فیس پے کرو ورنہ ہم ریزلٹ نہیں دیں گے ایک تو ہم سے فیس لے رہے ہیں چلیں وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں آپ ریزلٹ ہمیں نہیں دے رہے ہیں آپ جو بھی ڈیٹا آتا ہے بچے کا وہ آپ فوروڈ نہیں کرتے ہیں اس سلسلے کے اس چیز کو آپ کیسے آپ اسے اپوز کریں گے انڈورز کریں گے کیا کہیں گے آپ اس چیزے دیکھیں اس پہ میں میں اگر آپ کو کہوں گا کہ یہ دو الگ الگ سکول آف تھوٹس ہیں ایک آپ کا ہے جو آپ نے آپ کے جو دل کی آواز تھی اور یہ ہے وہ دل کی آواز جو کسی پیرنٹ کے دل سے نکل رہی ہے لیکن اس میں آپ کو دیکھیں جس ادارے میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے اس ادارے کے بھی کچھ ڈائنمکس ہوتے ہیں اس ادارے کو پیرنٹ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے پیرنٹس کو ادارے کی اور اگرنسل کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کا مل جل کے کوئی بیچ کا فرمولا نکل رہا ہے پیرنٹس تو کر رہے ہیں سر ایک دن پنگ ڈے مناتے ہیں ایک دن یلو ڈے مناتے ہیں ایک دن ایپل ڈے مناتے ہیں سارے ڈیز منا رہے ہیں پیرنٹس لیکن ادارہ جو ہے جب وہ ایسی ہٹ درمی پر اترے اور یہ میرے میں نے فیس نہیں کی یہ چیز لیکن میرے بہت سارے دوستوں نے یہ چیز فیس کی ہے کہ جی انہوں نے لٹرلی منع کر دیا اب وہ دوست جو ہے وہ فیس دینے سے منع نہیں کر رہے تھے لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا اور یہ میسیجز آیا ان کے موبائل پر کہ جی آپ کو اس وقت تک ریزلٹ نہیں ملے گا جب تک آپ فیس کلیر نہیں کرتے جون اور جولائی کی جو کہ آیا بھی نہیں ہے آگسٹ میں آپ لے رہے ہیں نا سمجھ میں آتا ہے میں کے اندر یہ رول کیسے بنا دیا آپ نے کہ جی آپ کو ریزلٹ ہی نہیں ملے گا اب مثال کے طور پر میرے اپنے بچوں کا سکول ہی شیفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے موو کروانا ہے مجھے ان کو اس سکول سے ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی پرائیوٹ سکول ڈیریکٹر ڈیریکٹر سے اپنی ریجسٹریشن کرواتا ہے ٹھیک ہے تو جو فیس ہوتی ہے وہ ایک اپروف فیس ہوتی ہے جو کہ ڈیریکٹر ان کو دیتا ہے کہ آپ اتنی فیس چارج کر سکتے ہیں یہ اپروف فیس ہوتی ہے فیسلٹیز کے حساب سے اسکول کی بیلدنگ ہے اسکول کی بیلدنگ ہے اسکول کی تیچر ہیں اسکول کی کلاس روم ہے جون جولائی میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم چھٹیوں کی فیس کیوں دیں یا ہم پہلے کیوں دیں تو اسکول کہتا ہے کہ دیکھیں جو ہوتا ہی ہے کہ ڈیریکٹر ہی ہے کہ ڈیریکٹر ایٹ ایک بچے کی پیرنٹ اسکول کو ایرلی فیس اپروف کر کے دیتا ہے کہ ایرلی آپ نے ایک بچے سے اسی ادا روپے لینے ہیں یا ایک لاکھ روپے لینے ہیں اچھا اب اسکول ڈیریکٹر سے یہ بولتا ہے کہ آپ اس کو دس مہینے پہ سپریٹ کر دیں تاکہ جو جون جلائی والے چیپٹریں وہ ہم کلوز کر دیں تاکہ پیرنٹ کو پریشانی نہ ہو آپ جو ہمیں ایک بچے سے کہہ رہے ہیں کہ پورے سال میں بارہ مہینے میں آپ نے اتنے پیسے لینے ہیں اس کو آپ دس مہینے پہ سپریٹ کر دیں ڈیریکٹر ایٹ کہتا ہے کہ نہیں دس مہینے پہ نہیں آپ کو اس کو کتنے مہینے پہ دسٹیبیوٹ کرنا پڑے گا بارہ مہینے پہ دسٹیبیوٹ کرنا پڑے گا تو یہ اسکول کے لیے جو کمپلجن ہے یہ آگے سے لگی بھی ہے کہ جو پورے کیونکہ بچے کی تو دیکھیں ایرلی فیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ ایک سال میں ام نے ایک بچے سے کتے پیسے نہیں تو اس لیے اب یہ کچھ وہ پوائنٹ ہے جو اسکول جو ہے پیرنٹس کو سمجھا نہیں پاتا کیونکہ یہ تو سارا آپ کو بتا بہت چھوٹے والے فانڈ میں لکھا ہوتا ہے اسکول سمجھا ہی نہیں پاتا پیرنٹس کو کہ یہ تو بارہ مہینے کی فیز سے ہم چارج کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے آگے پورا جو پورٹوکول بناوا ہے کہ بھئی دس مہینے میں آپ چارج نہیں کریں آپ بارہ مہینے پہ اس کو سپریڈ کریں تاکہ پیرنٹس کو منتلی لوڈ کم پڑے اچھا اب پیرنٹس یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دس مہینے کی فیز دے دی ہے میرے بچے نے دس مہینے پڑھاوا ہے تو میں جون جولائی کیوں پی کروں اسکول یہ کہتا ہے کہ ہم تو بول رہے تھے کہ دس مہینے میں سپریڈ کر دیں دریکٹریٹ نے بارہ مہینے پڑھا ہے دوسرا اسکول یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیں جون جولائی میں ہم ٹیچرز کو سیلری پی کرتے ہیں اور اسکول پی کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہم بلڈنگ کے رنٹس بھی پی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ایرلی رینویشن ہوتی ہے انفرسٹرکچر دیولپمنٹ ہوتی ہے ہم وہ تمام چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ہماری الیکٹرکٹریٹ بھی بلڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں اس پرپورشن بھی نہیں آ رہے ہوتے لیکن بہرال آ رہے ہوتے ہیں تو اسکول یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایکسپینس زیرو تو نہیں ہو جاتے یہ تو ایک طرف پیرنٹس کے پرابلمز ہوگے ایک طرف ادارے کے اور سکولز کے پرابلم ہوگے تو ایسا بھی تو کوئی طریقے کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو نیکسٹ منٹ آ رہے جیسے آگرست کے بعد سے جو نیکس منٹ سے اس میں گریجولی آہستہ آہستہ مطلب کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ فی کے ساتھ اس کو چارجز لگا کر پیرنٹس سے لے لئے جائیں اس طرح سے پیرنٹس پر بھی دباؤ نہیں ہو رہے گا ہم تو یہی پرپوس کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ جو بڈن ایک ساتھ ڈالتے ہیں اگر آپ نے کسی پر ایک مہینے ٹین تھا ہودن کا بڈن ڈالنا ہے تو آپ کے پاس جو اماؤنٹ بھی آ جائے گا اور پیرنٹ کو بڈن بھی نہیں کرے گا اور وہی آپ کی ڈیریکٹر نے آپ نے بات بتائی کہ آپ کو ایک سال کی فیز دینی ہے تو آپ کا ایک سال تو کور ہو رہا ہے اس میں بلکل ایسا یہ ڈیزرگلی جیسے کہ آپ کو پروٹوکول فالو کرنا ہے وہ پروٹوکول تو اسی بھی فالو ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے ہاں اس میں ایسا ہوتا کی نہیں ہے اس میں اس لیہی نہیں ہوتا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ایک پیش پہ نہیں ہیں سب سے پہلے ہمارے دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز کا میکنیزم ہے ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز کا میکنیزم ہے اور اس کے بیچ میں جو ادارے ہیں جو ادارے ہیں جو ڈیریکٹریٹ وغیرہ ہیں ان کو اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا یہ بہت امپورٹن ہے اس کو کوئی میکنیزم بنانا پڑے گا اب ہوتا کیا ہے ایک اسکول کا میکنیزم بنانے پڑے گا اگس بگو اگر been ڈیو ایک را hour لے تک undیو ڈیو اگر ہیں اور ایک فی کا آپ بتاتے ہیں چالان پروپر بتاتے ہیں ایسا یہ یہ ہے تو اس میں سرچارجز ڈال دیں آپ بلکل ایسا یہ ہے یہ آپ کے اینویل فیز کے ہیں تو آپ کی منتلی جو ہے وہ ایک اماؤنٹ ریڈی ہوگی ہم پیرنٹ پر سے یہ بڈن ریڈیوز کر سکتے ہیں میکنیزم بنا کے لیکن مسئلہ ہوئی ہے کہ ہماری یہ میکنیزم بنے کیسے اور میکنیزم بنائے کون ہماری یہ میکنیزم بلتا ہے ہمارے یہ سکولز بنتے ہیں بڑے بڑے منسٹروں کی بیگمات بنا لیتی ہیں اچھے سرے لیکن ایک اور اہم بات ہے جو بک پبلشرز ہیں ایک ہی کلاس میں ڈیفرنٹ پبلشرز کی بک کیوں لگا دی جاتی ہیں مطلب ایس کی کیوں ایسا کیوں ہے ایک ہی پبلشر کی کیوں بک نہیں کوش کروائے جاتی ہیں آپ کو کوشن بہت اچھا ہے اور اس کی ڈائنمکس ایک تو گورنمنٹ سکولز کی الگ ہیں اور پرائیوٹی سکولز کی الگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سکولز کی بکس وغیرہ پرینٹنگ ہیں وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو ڈیلے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیشن بندہ دن ڈیلے ہوئی ہے آپ کو پتا ہی ہے بارش تو ہر سال ہی ہوتی ہے وہ تو گرمیوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ کہہ دیا ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اس بار تو ڈیلے کیا ہے اس بار ریزن نیا لائے لیکن ریزن ریزن لائے لیکن نیا لائے پروگرام میں توڑا ٹویسٹ ہے سارا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہی کلاس میں آپ نے اگر ڈیفرنٹ پبلیشر کی بک لگائی ہوئی ہیں تو اس میں پرابلم ہوگی ہے اب دیکھیں اسکولز میں ہوتا کیا ہے اسکولز میں جو بھی ریسرچ ڈیولپمنٹ ونگ ہوتا ہے یا ٹیچنگ لرننگ یونٹس ہوتا ہے میں پرائیوٹی سکولز کی بات کر رہا ہوں اس پر ایک ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں بچہ ہیں اور پاکستان میں قرمک ہے اور دوسری کنٹریز میں اس پر ایک ریسر ہے آپ کو بتا ہے ہمارے بچے کی بیس ہے اس طرح سے اوٹھا ہے اس لئے ہمارے دو تین میجر پبلیشر ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ ایک پبلیشر سے اگر ہم اس چیز کو کوری اپ کر پائیں لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ پبلیشر اے فر اجیمپل ہے پبلیشر اے کی آپ نے چار بکس لے لیکن جو پانچوی بکس ہے اس میں پبلیشر اے کی اس گریٹس کی بک میں وہ چیز نہیں کور ہو پاری جو ہمیں بچے کو دینی ہے تو پھر ہمیں مجبوراں پبلیشر پبلیشر او کے پاس جانا پڑے گا جو کے باہر سے امپورٹ ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے پبلیشر او کے پاس جانا پڑے گا او اینڈ سی یہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے خیر وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ہم اسے ابھی بہت دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکتے فیس میں کر سکتے لیکن سٹرکچر میں جو ہے وہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک چیز اور بڑی مزے کی ہوا کرتی تھی جب ہم سکول پڑھا کرتے تھے تو ایک ایک کلاس کا فرق ہوا کرتا تھا بھائی بینوں میں اکثر ہمارے فیملی میں بھی ہوتا تھا ہمارے بھی ہوتا تھا دوستوں میں بھی دیکھتے تھے تو جی ہم بڑے بھائی سب پاس ہو گئے اب وہ آٹھمی جماعت سے پاس ہو کے نکلے ہم نے آٹھمی جماعت میں قدم رکھا ان کی کتابیں اٹھائیں پڑھنا شروع کر دیا اب تو جی اسکول مافیا نے یہ کر دیا ہے کام کہ جی پرانی کتابیں جو ہیں اسے تو آپ اٹھا کے پانوالے کو دیں اور چار پانچ فری میں پان لے لیں بس اس کام کہیں گی آپ کسی کو دے نہیں سکتے آپ اسے ری یوز نہیں کر سکتے بلکل ٹوٹل ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ پچھلے بارہ پندرہ سالوں میں جو تبدیلی آئی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ چیز تو بہت ہی غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں اور وہ نہ بھی ہو انفلیشن یہ نہ بھی ہو تو ایک بچے کا یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کوئی بکس لسٹ اور سپیسیفکیشن دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ نے سیوند کلاس میں یا ایٹ کلاس میں آپ کے پاس یہ کتابیں ہونی چاہیے تو اس کو وہ کتابیں لے کر آنی ہے وہ کتابیں بھائی سے لے کر آئے وہ بہن سے لے کر آئے وہ کسی مارکٹ سے لے کر آئے یا وہ برینڈ نیو لے کر آئے یا سیکنڈ اینڈ لے کر آئے اس سے اسکول کا کوئی کنسن نہیں ہونا چاہیے بچے کے بعد کتاب ہونی چاہیے تو جو بھی اسکول یہ ریکوائیمنٹ لگا رہے ہیں کہ آپ نئی کتاب پرچیس کریں یہ بہت زیادتی ہے اور سر ایک اور بات کے اسکول سے ہی آپ لوگ کپیز اور یہ ساری بکس خریدے ہیں اسکول سے ہی باہر سے کیوں نہیں خریدیا لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسکول یہ کر رہے ہیں یہ اس لئے غلط ہے کہ اگین میں کہوں گا کہ جو لائسنس برائیوٹ اسکول گورنمنٹ کے داروں سے لیتے ہیں اس میں اس بات پہ انہوں نے کمپلجن لگائی بھی ہے کہ آپ اپنے اسکول سے نہ کوئی بک بیش سکتے ہیں اسکول سے نہیں بیشتے ہیں اپنے فیوریٹ بک شاپس انہوں نے بنایا ہوئے جہاں پر اسٹیم لگیوئے چیزیں لے لیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے